موسیقی کیا خواب تھی کیا میں نے ارمان سجائے تھے تمہاری شادی کیلئے مہمی آپ کو روکا کس نے میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ ایک مہینے میں شادی ہو جائے آپ خود ہی تو کہتی ہیں کہ جیب میں پیسہ ہونا چاہیے بازار میں تو سب کچھ ملتا ہے اسے تو ٹھیک ہے ارسال لیکن پتہ تمہاری الہیدہ ہونے والی بات جائے وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اوپر والا فرور ہے میں خالی کروائیتا ہوں وہاں آرام سے رہنا اس کے یہ بات کوڑی سمجھ آئے گی اس کے سر پہ تو سامیہ کےش کا بھوت سوار ہوا ہے دیکھ لو لڑکے وہ لڑکی نہ ہی بچے پیدا کر سکے گی اور نہ ہی تم شادی شدہ زندگی میں سکھ پا سکے گی ممی پلیز بدوائیں تو مد دیں آپ بھائی بھلا میں کون ہوتی ہوں کسی کو بدوائی دینے والی لیکن اب اولاد اس طرح کی دل دکھانے والی بات کرے گی تو پھر دل تو دکھے گا نا بھرا تو مہاراجہ کو ایسے لگ جاتا جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا اچھا دادو بتائیں آپ آپ کو کہاں کی چائے پھلائیں کہاں کا کھانا کھلائیں بھائی میں چائے ضرور پیوں گی مگہ سامیہ کے ہاتھ کیا مطلب میں کچھ سمجھا نہیں بیٹے اپنے سوسوار لے چلو نا وہاں میں لڑکی سے بھی ملوں گی اور اسی کے ہاتھ کی بنائیوی چائے بھی پیوں گی ہو کہ میں ہاکیں مورگے مفادات اللہ اپنے دادا کی طرح مشکل باتیں کرتا ہے سچی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ جانتی ہیں آپ جو فرمایش کر رہی ہیں نا اگر ہم نے پوری کر دی تو ممی ہماری جان لے لیں گی اور باپ کی طرح ماں سے ڈرتا بھی ہے دادا آپ ممی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ چھوٹی سی بات کرنا بطنگڑ بنا دیتے ہیں اور تم دادوں کو نہیں جانتے ہیں یہ اس بطنگڑ کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں اچھا اب آپ لوگ بیٹھے ہیں گاڑی میں میں ذرا انہیں فون کر کے انفارم کر دوں نہیں نہیں بلکل نہیں بنا بتائے جائیں گے بتائیں میں لڑکی کو دیکھنا چاہتی ہوں بغیر میکپ کے اور گھر کے کپڑوں میں کیسی لگتی ہے چھوٹی آٹی 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 موسیقی